ایوب فینسی چیکس چینل کے ہوسٹ ایوب خان اور ڈاکٹر ملک کامران فرید صاحب کی طرف سے سب دوستو بھائی کو چینل میں خوش آمدید دعا ہے اللہ رب الجزت آپ کو اپنے حب زمان میں رکھے آمین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ملک کامران فرید صاحب سے پورٹری کے مختلف بیماریوں اور ان سے حفاظت اور علاج کے حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب جب چودے ہیچ ہو جائے تو ان کو کتنے وقت کے بعد انکیبیوٹر سے بروڈرز میں منتقل کیا جانا چاہیے سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ایوب صاحب کہ آپ نے یہاں پہ آکے اور یہ ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے لوگوں کو لیے جو ایویرنس کمپین ہے یہ ایک مثال کے طور پر کیونکہ پورٹری جو سیکٹر ہے اس میں کمرشل پورٹری والوں کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن جو عام مارے لوکل فارمر ہیں اور جو عام بیک یارڈ پولٹری اور فینسی برڈز والے ہیں تو ان کو پولٹری کا پتہ نہیں ہوتا تو اس حوالے سے چلو ان کو کچھ انفرمیشن مل جائے گی پتہ بھی لگ جائے گی یار گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ ہے گا سیٹ اپ ہے جو پولٹری پہ کام کر رہے ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں یہ جو آپ کا قویسٹن ہے کہ پولٹری کا جو چوزہ ہیچ ہو جاتے ہیں برڈز کا ہم اس کو رکھتے ہیں انکیویٹر میں جو ہیچ ہو جاتا ہے تو اس کو ریٹین رکھتے ہیں وہ فار ون ڈی ایک دن کے بعد ہم اس کو جانا بروڈر میں شفٹ کر دیتے ہیں تو اس کا یہ نارمل روٹین ہے بروڈر میں شفٹ ہو جاتا ہے تو شفٹنگ کے بعد ہم اس کو جانا فلشنگ وغیرہ اور جو اس کا نارمل روٹین سیٹ اپ ہے یہ جاری رکھتے ہیں لیکن ہیچ ہونے سے پہلے ہم اس کو جانا ہمارا جو منیجمنٹ ہے اور اس کے جو فارم یا جہاں پہ آپ نے اس کو ریٹین کرنا ہے بروڈر ہے اس کو آپ نے ایک دن پہلے آن کرنا ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے آن نہیں کیا اور شفٹنگ ہو گیا تو یہ آپ کے لئے بہت مشکل ہو جگہ کیونکہ آن دے سپارٹ یا تو بروڈر خراب ہوتا ہے یا اس میں اور کوئی ٹیکنیکل مسئلہ جاتا ہے تو چوزیا تو ویٹ نہیں کرتا اس کو جانا نارمل ٹیمپریچر جو ہے وہ تو خطرناک ہوتا ہے جس طرح سردی میں ہوتا ہے میکسیم ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں وہ پھر لائیو نہیں رہ سکتا ہے ہیچنگ کے بعد چوزوں کو کتنے ٹیمپریچر میں رکھنا چاہیے اچھا ہیچنگ کے بعد جو ہے نا ایک تو نارمل ترٹی سیون پائنٹ فائر پیا ہمارا انکیبیٹر وغیرہ وہ چل رہا ہوتا ہے اسے بروڈر میں ہم آتے ہیں تو ہم فارنائٹ میں نائنٹی تو نائنٹی فائر فارنائٹ وہ رکھتے ہیں فرسٹ ویک میں یہ ہمارا ٹیمپریچر ہوتا ہے چوزوں کیلئے تو آپ نے جو اپنا بروڈر سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ فرسٹ ویک کا جو چوز ہے وہ آپ نائنٹی سے لے کے نائنٹی فائر فارنائٹ اس کا ٹیمپریچر مینٹین رکھیں ڈاکٹر صاحب ہیچنگ کے بعد پہلی خورا کیا اور کتنے وقت کے بعد دینی چاہیے اچھا ہیشنگ کے بعد ہم نے یہ ہے کہ ایک دن کے لیے وہ تو وہاں کی بیٹر مہرک جائے رہ جائے گا اس کے بعد آپ اس کو بروڈر شفٹ کریں گے تو آل موسٹ آپ اس کو بیٹا سول جو ہمارا پاورڈر سوپ بیٹا سول بیٹا میں اس کو پاورڈر ہے نا اب اس کو پانی میں ملا دے وان گرام و لیٹر میں اور اس سے پہلے آپ اس کی فلشنگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو جانا چینی ملا دیں چینی یا گھوڑ کا شربت ہو نا وہ آپ اس کو بلا دے تو اس کو اگر اس کی جو انٹسٹائن ہے اس میں کوئی بلوکیج ہو یا کوئی مسئلہ ہو اور گن گریل فیسیز وہ جمع ہوتی ہے نا تو وہ نکل جاتی ہے اس سے فلش آؤٹ ہو جاتی ہے ساری تو یہ ہمارا جانا فرس ٹی پر یہ سٹیپ ہوتا ہے چوزو کو پہلی ویکسین کیا دینی چاہیے اور اس کا طریقہ کر کیا ہونا چاہیے کونسی ویکسین ان کے لیے مناسب ہے ویکسینیشن اس کا اپنا شیڈول ہے ویکسینیشن کا تو فرس ٹوی پہ ہم کرتے ہیں ڈی اور آئی بی کی ویکسین کرتے ہیں ہم اور یہ ویکسین ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ملتی ہے ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں بھی یہاں پہ ڈی وی آویلیبل ہے تو اس کا پروسیجر یہ ہے ہم اس کو پانی میں ملا لیتے ہیں اور اس کو ایک ایک ڈراب اس کے آئیز میں میں ایک آئی میں دوسرے آئی میں ایک ایک ڈراب اس کو ڈال دیں تو اس کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ آپ ترڈ فورت اور فیفت سیکس ڈے جو جس دن پہ آپ یہ کرنا چاہے لیکن فرس ٹوی میں کرا دے کوئی مسئلہ نہیں اور اس کے بعد سیکنڈ ویک میں بھی ہوتی ہے آپ ٹین ڈے پہ گمبروں کا کرا دیں اور یہ سیونٹین پہ ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے گمبروں کا اور اس کا ایک ویکسین آتا ہے جو مطلب وہ فسٹ ویک میں آپ کرا دیتے ہیں تو اس کی ڈبل شوٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں فال پاکس ویکسین بھی ہے میرکس بھی ہے میرکس تو یہاں بھی آویلیبل نہیں ہے فال پاکس مل جائے گی وہ آپ کرا سکتے ہیں دوسرا انڈی اور آئی بی کا آپ ہر سیکنڈ منت پہ ریپیٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب ہیچنگ کے بعد چودوں کو کون کون سی بیماریوں سے خطرہ رہتا ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میچر جو ڈیزیز ہیں ویسے تو ڈیزیز کافی زیادے ہیں لیکن موسٹی جو چکس میں آتی ہے تو وہ فرسٹ ویک میں آپ کو آ سکتی ہیں تو سلمونیلہ ٹائفائیڈ جو ڈیزیز ہے تو سلمونیلہ سے اس کو کہتے ہیں وہ خطرناک ہوتی ہے وہ فرسٹ ویک میں آ سکتی ہیں اور اس کا جو ہے نا آپ کو سائنس سپٹمز یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کھٹے ہوں گے ٹیمپریجر ہوگا اور جل ہوں گے نا تو اس سے آپ پھر اس کا جب مر جاتے تو ہم پوسمارٹم کرتے ہیں پوسمارٹم سے اس کے ایک تو پوسمارٹم لیزن اس سے چیک کر لیتے ہیں دوسرا لیب ٹیسٹ سے کلیریفائی ہو جاتا ہے کہ اس میں آیا سلمونیلہ سے تو ہے کہ نہیں ہے تو ایک یہ ڈیزیز خطرناک ہے دوسرا اسپرجلیوسیز بھی آتی ہے وہ بھی ایک ڈیزیز ہے اسپرجلیوسیز کے علاوہ اس میں ایکولائی زکام زکام میں پھر جو انا انفیکشیس ڈیزیز کافی زیادہ ہے اس کو ایک سمپل جو انا سی آڈی کہتے ہیں کرونک رسپیریٹری ڈیزیز ایک سی سی آڈی ہے کمپلیکس کرونک رسپیریٹری ڈیزیز دوسرا اگر آپ یہ لیٹر سٹیج میں سیکنڈ ویک چلا جائے تو اس میں ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ ویک میں آتی ہے سیکنڈ ویک میں لازمی وہ خطرناک ہے فاول پاکس ڈیزیز ہے وہ بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوکسی ڈیزیز باقی کافی زیادہ ہیں ڈاکٹر صاحب اکثر پلشنگ کے بارے میں سنتے ہیں پلشنگ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے پلشنگ جو ہے نا یہ ایک پروسیجر ہے جس میں ہم برڈز کو جانا ایک تو یہ جو نارمل چیز ہے ہمارے پاس گوڑ یا چھینی وغیرہ موجود ہوتی ہے اس سے ہم پلشنگ دوسرا اس کی میڈیسن بھی ملتی ہے وہ بھی ایز ای فلشر ہم میوز کرتے ہیں تو فلشنگ کا بیسک جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو انٹسٹائن وغیرہ میں جو بلوکیج اکثر اوقات یہ دندم وغیرہ زیادہ کھا لے یا کوئی فیڈ وغیرہ کھا لے نا اور وہ اس میں انٹسٹائن میں بلاک ہو جاتی ہے جس طرح کبز وغیرہ بن جاتی ہے نا تو ہم اس کو فلش آؤٹ کرنے کے لیے چینی یا گوڑ یا جو اس کے میڈیسن ہمارے پاس آویلیبل ہیں وہ د دیتے ہیں تاکہ ڈرین آؤٹ ہو جائے جو اس کے انٹسٹائن میں جو میٹیرل ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے اور اس کی جو اکثر اوقات اس سے موٹیلیٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ بلوک ہو جاتے ہیں تو پھر مر جاتے ہیں اور چکس تو ایسی چیز ہے کہ وہ بتا نہیں سکتا اس کو آپ نے خود منیج کرنا ہوگا کلوز ابزورویشن کے مدد سے ڈاکٹر صاحب فلشنگ کتنے عرصے کے بعد کرنا چاہیے اور یہ کتنے عمر کے برس کیلئے کرنا چاہیے یہ جب چوزے چھو موٹے ہو فسٹ ویک میں لیٹس اپوز فسٹیے پہ آپ کرا سکتے ہیں سیکنڈ ترڈے بھی کرا دے لیکن زیادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ پھر اس سے کمزور بھی پڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے فلشنگ زیادہ کر دی تو وہ اس کے باڈی سے جو اینا واتر جو اینا یا منرلز وہ نکال لیتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ گھوم پر نہیں سکتے اور بیماری اس پر اٹیک کرے گی تو آپ نے فلشنگ کوشش کرنی ہے کہ ایک ٹائم کرا دیں ونس اور پھر اگر ض مطالق جائے نیکس ٹویک میں سیکنڈ ترڈ فورٹ میں تو اس کے مطابق دیا کریں ویسے غیر ضروری اس کی فلشنگ نہ کیا کریں ڈائٹر سب فلشنگ کے بعد کون کون سی میڈیسن اور کس طریقے سے دینی چاہیے اچھا وہ تو کنڈیشن پر دیکھنا پڑے گا نا کہ اس میں مطلب کیا اس کے سائنس سمٹمز کیا ہے ڈیزیز کیا ہے لیٹس اپوز زکام آ رہا ہے یا اس کا کچھ انٹرسٹینل پراغلم آ رہا ہے انٹرائٹس وغیرہ ہے اور وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن نارمالی آپ اس کو جنا انٹیپیویٹک لیٹس اپوز اماکسیسرین یا کولیسٹین یا انروکولیسٹین آپ دے سکتے ہیں اور پلس پوائنٹ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ اس کو ملٹی ویٹامنز دے سکتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں منورز ویٹامنز وغیرہ تو لازمی بات ہے اس کو ملٹی ویٹامنز جو ہیں اس کو دوبارہ پانی میں ملا کے دے سکتے ہیں میڈیسن دو دن تک آپ دے سکتے ہیں دو ترین تک ڈاکٹر صاحب ہم اکثر ڈی وارمنگ کے بارے میں سنتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈی وارمنگ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اچھا ڈی وارمنگ جو ہے نا یہ اس کو یہ وارڈ ہے ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کے جو بیٹ میں کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں چوزوں کے نا برڈز کے اکثر اوقات ہوتے ہیں یہ گنگ وغیرہ کھا لیتے ہیں نا تو لازمی بات ہے اس میں کیڑے بڑھ جاتے ہیں تو اس کو آپ ٹو منس میں لازمی ایک دفعہ اگر چھوٹے بڑز ہوں وہ تھب بھی اور بڑے ہوتا بھی آپ اس کو ٹو منس میں لازمی اس کی جنرلڈی وارمنگ کرائیں اس کیلئے میڈیسن ملتی ہیں جو نا ہیومن والی میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں ڈی وارمنگ کا طریقہ کیا ہے اس کا پروسیجر تو یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم کرائیں گے کیونکہ کنٹینیوز جب جس طرح ہم باقی میڈیسن دیتے ہیں دو تین دن کے لیے نا تو اس پروسیجر سے یہ نہیں کرائیں گے یا لیٹس اگر آپ نے آج دینا ہے تو اس کو پانی میں ملا گیا ایک لیٹر میں آموسٹ 1 سی سی آپ ملا دیں ٹھیک ہے؟ 1 سی سی میڈیسن آپ نے 1 لیٹر میں ملا دیا وہ پانی اس کو پلا دیں فور 1 آور یا 2 آور اس کے بعد وہ پانی آپ اٹھا لیں کیونکہ آپ اس کو ریگولر بیس پہ نہیں دیں گے اور آفٹر 7 ڈیز یہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تو دو دفعہ ریپیٹ کر کے تو اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اور کی ضرورت نہیں کریں ڈیوارمنگ کے بعد چھوڑوں کو کون سی میڈیسن دینی چاہیے اور میڈیسن کے طریقے کار کے بارے میں بھی ہمیں بتائے ڈیوارمنگ کے بعد تو وہی بات آگئی ہے نا کہ مطلب ہم کنڈیشن کو دیکھیں گے نا تو ایک تو آپ اس کو ملٹی ویٹمز دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی آپ جو ڈیوارمنگ ہم دیتے ہیں اکثر اوقات اس میں جانا انٹرسٹرائنل موٹیلٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے پھر فلویڈ نکل جاتے ہیں منرل وغیرہ زیادہ نکل جاتے ہیں تو آپ اس کو جانا ویٹمینز اور منرل اس کو دے سکتے ہیں اس کے ایک دو دن کے لیے باقی ڈیزیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس میں اگر بیماری وغیرہ تو اس مطابق آپ میڈیسن دیں گے ڈاکٹر صاحب انڈی کے بارے میں اکثر سنتے ہیں انڈی کیا ہے انڈی تو ایک بہت خطرناک بیماری ہے پولٹری میں اس کو انڈی کو نیو کیسل ڈیزیز کہتے ہیں انڈی اس کو نارمل لینگویج میں ہمارے جو ہے اس کو رانی کید بھی کہہ سکتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں رانی کید اس کو اور پشتوں میں ٹوکہ کے مرض اس کو کہتے ہیں اکثر اوقات کے ہیں ٹوکہ کے مرض ہے تو یہ رانی کید کو ہی کہتے ہیں جو نیو کیسل ڈیزیز ہے یہ سیم ڈیزیز ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے پولٹری کا اور یہ برڈز میں آتا ہے ہر ایک سٹیج پہ آ سکتے ہیں اس کا کوئی سپیسیفک ٹائم پیریٹ نہیں ہے اس طرح لیٹ سپوز اگر ہیومن میں ہمارا کرونا کا جو آج کل چل رہا ہے نا تو یہ اس طرح کی بیماریہ سپریڈ ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے ہو کے اور ویڈن ڈیز جو ہے نا آپ کے جو جتنے بھی برڈز ہیں اس کو ہنڈر پرسنٹ اس کو مار دیتے ہیں یہ اتنی تیز جاتی ہے نا تو اینڈی ایک وائرل انفیکشن ہے پولٹری میں اس کی مارٹلیٹی ہنڈر پرسنٹ ہے اس میں اینڈی کس وجہ سے آتی ہے اور اس کی علامات کیا ہے؟ اچھا یہ جو وائرل انفیکشن ہے اس کی علامات یہ ہے کہ آپ اگر چوزا چوزا ہو یا بڑا میکسیم یا اگر بڑے برڈز ہوں اس میں یہ سائنس سمٹمز آتے ہیں کہ وہ پانی زیادہ پیے گی کیونکہ اس کو اس ٹمک میں جانا وہ ہموریجز آجاتے ہیں بلیڈ آجاتے ہیں نا تو اس وجہ سے آپ وہ پانی زیادہ پیتے ہیں تاکہ جلن کم ہو جائے اور ساتھ میں ٹمپریچر ہوتا ہے ٹمپریچر کے علاوہ یہ اس کے پر نیچے گر جاتے ہیں اور ڈل ڈپریس ہو جاتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ جونا آپ کے برڈز جونا ایک دو تین اس طرح بیمار ہوتے ہیں زیادہ زیادہ سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں امیجیٹلی بیمار ہو جاتے ہیں اور سپریڈ ہو جاتی ہے باقی میں تو جب برڈز مار جاتے ہیں تو اس کے بعد کلیرک جو ہمارے پاسمارٹم سائنس سمٹمز ہیں اس سے پھر ہم اس کو جانا ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں کہ ہر اس میں ہنڈی ہے لیکن آپ ویسے بھی فیزیکل اپیرنس سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ایک اکثر آ dissolquات آنکھیں جونا اُس میں جو 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 دھاگ سی بن جاتی ہیں اور کبھی کبھار اس کی زکپ آم کی سائنس سیمپٹمز بھی آجاتی ہیں اچھا اس کے نروس سائنس بھی آجاتے ہیں اس کے تین علامات ہیں ایک تو دیجسٹیو سپریٹری سسٹم بھی ہے ریسپریٹری بھی ہے اور نروس سائنس بھی ہے تو اس کے تین سائنس سیمٹمز آتی ہیں نروس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ فالش کا اٹھائے گھا جاتے ہیں اس کا گردن موڈ لیتے ہیں اور وہ گھومتی ہے گول گھومتی ہے یا ریورس پہ جاتی ہے اس سے انداز ہو سکتے ہیں دوسرا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے اس میں ڈائریا کنڈیشن ہوتی ہے ڈائریا میں آپ اس کو واتری ڈائریا ہوتی ہے اور گرینش کلر میں ہوتی ہے یہ اس کی سائنس سیمٹمز ہیں اور اس کے ساتھ ریسپیریٹری مسئلہ بھی آ جاتے ہیں تو اس میں سانس کا مسئلہ بھی آ جاتے ہیں انڈی کی صورت میں برس کو کون کون سی میڈیسن دینی چاہیے اور میڈیسن کو کیسے دینا چاہیے تو نیو کیسل ڈیزیز تو یہ ہے کہ اس کو میڈیسن ایک جو ہمارے پروپیشن میں ہے نیو کیسل کی جو سپیسیفک جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن ہم اس کو سپیریٹیو تیراپی اور جو اس کے سیکنڈری بیکٹریل افیکشن ہے وہ اس کے طور پر دے سکتے ہیں اس میں ہم اس کو سائنس سیمٹمز کی مطابق لیٹ سپوز اگر اس میں زکام وغیرہ ہے تو ساتھ میٹیلویسین ڈاکسی وغیرہ دے دیتے ہیں اگر اس میں انٹرائٹس ہے اور ڈائریا کنڈیشن ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کنڈیشن میں ہم اس کو امکسیسلین کولیسٹین دے دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ملٹی ویٹامنز ہے وہ دے دیتے ہیں اور نیو نورٹانکس وغیرہ جو ہے نیو بارکیٹ میں آتے ہیں نووکاک فوٹ ہو گیا ہے ایمویٹال ہائی ہو گیا ہے یہ دے سکتے ہیں ساتھ میں ویٹامین ایس سیلینیم جو ہم ہمارے وہ دے سکتے ہیں تو اس کی امیونیٹی بوسٹ اپ کرنے کیلئے ہم یہ دیتے ہیں تو اگر اس کی جو نروس سائنس سیمٹمز ہیں اس میں اکثر اوقات ہم بھی کمپلیکس بھی دیتے ہیں تاکہ اس کی جو سائنس سیمٹمز ہیں وہ کنٹرول کر دیتے ہیں اور دروس سائنس اس میں یہ اکثر اوقات سردیوں میں زیادہ آجاتا ہے جو دیسمبر جنوری کا مہینہ ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ نیو کیسٹل ڈیزیز پریویلنس زیادہ ہے کیونکہ چوزہ یا برڈ سٹریس میں ہوتے ہیں اور سٹریس کنڈیشن میں ڈیزیز اٹیک کافی زیادہ تیز ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب انڈی سے اپنے قیمتی برس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات ضروری ہے نیو کیسٹل ڈیزیز پریویلنس جو پریوینٹو میجرمنٹ ہے تو ایک تو یہ ہے آپ ریگولر بیس پر اپنی جو انا ویکسینیشن شیڈول فالو کیا کریں جو ویکسین ہوتے ہیں اس کو ٹائم پر کیا کریں ہر فورٹی ڈیز تقریبا فورٹی ڈیز پر ریپیٹ کریں اینڈی کے جو ویکسین ہے وہ آپ اس کے ریپیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کرا دیں کہ جو آپ کے برڈز بیمار ہیں وہ آپ سائیڈ پر رکھیں اس کی ایک ٹریٹمنٹ کرا دیں اور آپ کو جو ہی پتہ لگتا ہے کہ میرے برڈز میں اینڈی یا آئی بی آئی ہے تو اس کو آپ نے ایمیونٹی کے لیے اس کی ویکسینیشن کرا دیں جو ٹھیک پرندے ہیں اس کو ویکسین کرا دیں دوسرا یہ کہ یہ مسئلہ جو جو ہمارے پاس ریگولر بیس پر آتے ہیں اکثر اوقات لوگ باہر سے جو نہ پرندے لے گیا آ جاتے ہیں اور وہ اپنے جو گھر میں پھالے ہوتے ہیں اس کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں تو اس میں توڑی احتیاط کی ضرورت ہے آپ برڈز لے آتے ہیں تو اس کو ایک ہفتے کیلئے یا دس دن کیلئے آپ کارنٹین کر دیں سائیڈ پر ایک پنجرہ بنا دیں اور اس کو سیپریٹ کر دیں تو آلموسٹ سیون ڈیز یا ٹین ڈیز کیلئے آپ اس کو سیپریٹ لکھتے ہیں اس کو دیکھ لیں کہ وہ بیمارے کے ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو ان کو سب کو مکس کر دیں اور ٹھیک نہیں ہے تو اس کو جانا آپ ٹریٹمنٹ کر دیں اور باقی برڈز کے ویکسین کر دیں اس کے ساتھ ساتھ جو منیجمنٹ میں ہیں ہمارے ساتھ مطلب صفائی کی زیادہ ضرورت ہو جیتے ہیں صفائی کے ساتھ جانا ٹیمپریچر جانا وہ کنٹرول ہونا چاہے تاکہ برڈز سٹریس میں نہ آئے جو اسٹریس میں آتا ہے تو ڈیزیز آلریڈ اٹیک کرتی ہے تو اس کی آپ نے کیر کرنی ہوگی ان سب کی آئی بی کیا ہے آئی بی کس فائے سے آتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اچھا آئی بی جو ہے نا یہ انفیکشنس پونکرائٹس ڈیزیز ہے یہ پرندوں میں آتی ہے جو برڈز ہیں چھوٹے بڑے ہیں سب میں آتی ہے پیرٹس وغیرہ میں پیٹریجز اور پی کاؤکس وغیرہ ان سب میں یہ آ سکتی ہے تو اس کی جو سائن سمٹمز ہیں اس کی ڈیفریشیشن یہ زکام جو ہے نارمل زکام وہ بھی آگے بڑھ کے تو آئی بی کی سٹیج بر جاتی ہے لیکن زکام اکثر اوقات بیکٹریرین انفیکشن کی وجہ سے آتی ہے اور یہ انفیکشنس برکائٹس آئی بی جو یا یہ بارے انفیکشن ہے اور اس کی سپریڈنگ تیز ہے جس طرح انڈی کی سپریڈ ہوتی ہے اس طرح یہ بھی سپریڈ ہو جاتی ہے تو اس کے سائن سمٹمز یہ ہے کہ آپ کا پرندہ جانا وہ مو کھولے گا اکثر اوقات وہ آواز بھی کرے گا ایک سی ٹی سی مارے گی اور مو کھولے گی اور سی ٹی کی آواز نکلے گی تو یہ سائن سمٹمز ہے اس کا مو جو انا ہلائے کی بہت تیز ہلائے گی اور سانس لینے میں دشماری ہوگی کافی زیادہ تو آپ کو یہ انداز ہو سکتا ہے کہ اس کو جانا وہاں ریسپیریٹی جو موکس نیچے لنگس میں جو نا پروکیا ہے اس کے موکس کلوٹ ہو کے پلگ سا بن جاتا ہے اس وجہ سے یہ سانس نہیں لے سکتی ہے ڈکٹر صاحب آئی بی کی صورت میں برس کو کون سی میڈیسن دینی چاہیے اور میڈیسن کو کیسے دینا چاہیے اچھا یہ اس کے جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ہے کہ ہم اس میں اکثر اوقات انجیکٹیبل پیج بھی جا سکتے ہیں انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں اور اگر برڈ پانی پیتا ہے تو ہم اس کو پانی میں بھی پلا سکتے ہیں پانی والے میڈیسن میں ہم ٹیلویسین ڈاکسی یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر اور کوئی انفیکشنز ہو ڈائیریا کنڈیشن ہو تو اماکسسلین کولیسٹین لینکومائسین سپیکٹینومائسین اور انروکولیسٹین کافی اس کو میڈیسن ہے پھر ہم اس کو کمبینیشن کے طور پر اس میں جو فیٹ آتا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ساتھ میں اس کو جانا برونکو ڈائیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح منٹولین ہو گیا ہے منتول ہو گیا ہے برومیکزین ہو گیا ہے ہم وہ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ جو اس کو رسپیریٹری پرابلم احسانس لینے دشواری ہو وہ ریلیف اس کو مل جائے تو ہم یہ یوز کر سکتے ہیں پریونٹیو میجرمنٹ کے لیے ہم جانا اس کو ویکسینیشن کرنی چاہیے اس کی جو ہمارے پاس آئی بی کی ویکسین ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے ہر فورٹی ڈیز فورٹی فائف ڈیز بات وہ ویکسین کرائے ڈرٹ صاحب بعض اوقات برس کی بیٹ میں خون آتا ہے ہمارے کچھ ساتھیوں نے اس بیماری کی معلومات دینی کی درخواست کی ہے اس بیماری کا نام کیا ہے اس کی وجہ اور علامات کیا ہے اچھا یہ جو خون بھی آتا ہے پشاب میں اس کے بھی ایک دو ریزن رہتے ہیں ایک تو یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کوکسیڈیوسیس کا ہوتا ہے تو کوکسیڈیوسیس یہ بیماری ہے پرسیٹر انفیکشن ہے وہ آتی ہے برڈز میں اور اس کنڈیشن میں برڈز سے جنب بیٹ میں خون آتا ہے ساتھ میں خون آتا ہے یہ پھر سپریڈ بھی ہوتا ہے باقی دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہ پرولیم ہو گیا ساتھ میں ایڈک وغیرہ ویٹیمنز ہم یوز کرتے ہیں ویٹیمنز کیے یوز کرتے ہیں تاکہ اس کو خون جو بلاک ہو جائے اور بلڈ آنا ختم ہو جائے اور نارمالی اگر آپ اس کو بعض اوقات فیڈ میں کرمز آتے ہیں بڑے فیڈس کے جو پلٹس ہیں اس کی سائز ویریابل ہوتی ہے اکثر اوقات بڑے آ جاتے ہیں تو جب وہ کھا لیتے ہیں تو اندر پیٹ میں ہیموریجز بن جاتے ہیں اس کی انٹریٹس آ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی بلڈ آ سکتا ہے لیکن وہ نارمالی وہ خم ہوتا ہے بنسبت کوکسیڈیوسس کے بیٹ میں خون کی صورت میں برس کو کون کون سی میڈیسن دینی چاہیے اور میڈیسن کو کیسے دینا چاہیے اچھا کوکسیڈیوسس جو اکثر اوقات آتی ہے جو آپ کی پرندے ہوتے ہیں جو جگہ ہوتی وہ گندہ ہوتی ہے زیادہ تر پانی اگر نیچھ گر جائے تو اس سے بورے وغیرہ میں جو انفیکشن یہ کوکسی بیس وہاں سے پر سپریڈ ہوتی ہے آپ کی منیجمنٹ بے بیس ہوتا ہے زیادہ گندہ ہو جاتے تو اس میں ڈیزیز آجاتی ہے کوکسی آلریڈی اس میں پرولیلنس کر دیتی تو کوشش کرنی چاہیے جو جگہ ہو بارڈ کی وہ صاف ہوں تو انشاءاللہ نہیں آئے گی باقی اس کی ویکسین بھی لیکن ویکسین نارمی یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ کمرشل لیول پہ ہو سکتی ہے اور جو نارمل جو ہمارا یہ سیٹ اپ اس میں نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحب سردی کے موسم میں اکثر برس کو زکام ہو جاتا ہے اس بیماری کے بارے میں بھی ہمارے دوستوں کو آگا کی جیے اچھا جیے زکام جو آتا ہے تو یہ بیکٹیر انفیکشن کی وجہ سے آجاتے ہیں اس میں ایک کمپلیکس رسپیریٹی ڈیزیز سی آر ڈی اس کو کہتے ہیں اور ایک کمپلیکس رسپیریٹی ڈیز سی سانس لے اس میں دشواری آتی ہے تھوڑی بہت تو ڈل ڈی پریس ہوتا ہے اس کنڈیشن میں آپ اس کو ٹیلیویسین ڈاکسی سائیکلین واقعی انٹیپیٹک ساتھ میں برونکو ڈیلیٹر جو نا وہ یوز کر سکتے بیماری کی صورت میں برس کو کون کون میڈیسن دینی چاہیے اور ان کا طریقہ استعمال کیا ہوگا اچھا یہ زکام جو نا اس کا لازمی بات ہے کہ جس طرح سردی آتی ہے انسانوں کو بھی زکام لگ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے یہ کر نا ہے کہ گرم رکھ رکھ یوں گرم ہوں گے تو اس سے اکثر اوقات وہ ڈیزیز پریولنس کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں الرجی کے طور بڑھ اکثر اوقات دست وغیرہ جب آپ بورا چینج کرتے ہیں تو دست سے بھی زکام آتی ہے نا الرجی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ انٹی الرجی یوز کر سکتے ہیں اس ٹھیک میں